حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو روافظ نے مختلف اعتراض گڑے ہوئے ہیں اور غیر ذمہ دار تاریخ کے اندر جو چیزیں ان کے ذمہ لگائی جاتی ہیں الزامات اور اتحامات ان سب کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت ہے اس کا تذکرہ خصوصی طور پر اس حدیث میں موجود ہے تاریخ دمشق کی انتالیسویں جلد اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاہ میں تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہا جاعت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں یعنی اپنے والد گرامی کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر من زوجی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خامند ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے خامند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں یعنی یہ سوالیہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَسْكَتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَلِيَّ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ خاموش رہے اور مجلس میں جو بیٹھے لوگ تھے ان پر بھی خاموشی تاری کی ثم قالا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجتو کے مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ میں نے اے امِ کلسوم آپ کی شادی اس شخصیت سے کی جس میں چار عظیم وصف موجود ہیں زوجتو کے میں نے آپ کا نکاح اس ہستی سے کیا مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ پہلا وصف ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تمہارے خامد مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ جن سے اللہ محبت کرتا ہے دوسرے وَرَسُولُهُ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں تیسرے نمبر پر وَيُحِبُّ اللَّهَ وہ اللہ کے بھی محب ہیں چوتھے وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محب ہیں یعنی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محب ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محب ہیں یہ چار شانیں ان کے اندر موجود ہیں جب حضرت امِ قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر نامدار کے یہ فضائل سنیں فولت تو حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہو کے جانے لگیں کہ میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جامع خوشخبری سنائی یعنی جو سب سے پہلے انہیں ہی اس بات پر متعلق کیا گیا اور پھر امت تک یہ بات ان کے ذریعے سے عورت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آگے پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز اپنایا فرمایا حل امی مازہ کلتے ذرا واپس آ کے مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے یعنی جس طرح سبق پڑھا کے پھر سبق جس کو پڑھا ہے اسے قائد آتا ہے کہ دہراؤ میں نے کیا کہا ہے تو قالت انہوں نے کہا حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے میری شادی اس ہستی سے کی ہے کہ جو اللہ کے بھی محب ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی محب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں یہ آپ نے مجھے ابھی فرمایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق جو پڑھایا تھا وہ سن کے فرما ہاں میں نے یہی تجھے کہا ہے اور آپ نے یاد کر لیا ہے کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے فرمایا وعزیدو کا میں اس میں کچھ اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں فرمایا اگر آپ جنت میں داخل ہوئیں یعنی یقیناً آپ جنتی ہیں لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے گفتگو کی کہ آپ نے فرمایا اگر آپ جنت میں داخل ہوئیں تو آپ دیکھیں گی منزلہ ہو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جنت میں لم ترے اہدم من اصحابی یعلوہو فی منزلہی کہ ان کے منزل اور مرتبہ سے بلند میرے اصحاب میں سے کسی کا جنت میں مرتبہ نہیں ہے یہ آپ جنت میں بھی جا کر مشاہدہ کریں گی تو یہاں پر جو ہے وہ پھر حدیث ختم ہوئی تو سرکار کی رفاقت کے اندر جو آپ کا مقام و مرتبہ موجود ہوگا اور یہ ایک جزوی فضیلت ہے چار اصحاب یہاں پر یہ چاروں جو حدیث خیبر ہے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بیان کیے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو ضرور فاتح خیبر بنے گا اس بندے کے اندر چار شفتیں ہیں وہ اللہ کے بھی محب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محب ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اور اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں تو ہر بندے کو ہی ہر صحابی کو ہی یہ انتظار تھا کہ جھنڈا شاید صبح مجھے ملے لیکن صبح جھنڈا حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تو یہ چاروں اوصاف جس طرح اس حدیث میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کیے گئے تو اس حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بیان کیے گئے